کوئی رب تمہیں اتنا خاص نہیں رکھ سکتا تغریر میں لیکن کوشش کرتا ہوں جو آپ سن گئے جاؤ تو اور پھر جب جاؤ تو تمہیں کچھ احساس ہو گی یار غیر تھے تو کچھ لے گئے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کی توجہ ہوئے یہ مسلک ہے اہلِ سنت و عظیم مسلک ہے آئیے توجہ سے میرے رب دل جلال کا قرآن کہتا ہے قرآن کے قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا علم ہوگا فرمایا جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یاو میں طبیعت تو بجو ہوں و تس وقت تو بجو بہت سارے چیرے سب بھی چمکدار ہوں گے بہت سارے چیرے سیاہ کالے ہو جائیں گے توجہ ہو حضرت بھی نمکالے نہیں یاد کر رہے سننا بہت سارے چیرے سفی چمکدار ہوں گے قرآن کہتا ہے بہت سارے چیرے سیاہ کالے ہو جائیں گے حضرت ابن ابباد میرے رسول کے صحابی ہیں جن کے لئے میرے نبی نے دعا فرمائی تھی یا اللہ اس ابن ابباد کو قرآن کا فہمتا فرماؤ جنابِ حضرت ابن ابباد سے پوچھا گیا اے ابن ابباد آپ بتائیے نام قیامت کو سفید چیروں والے کون سے ہوں گے اور کالے چیروں والے یہ کالے کون ہو گے سوک اہزار کرنے گا حضرت بتائیے ہی سفید چیرے کس کے ہوں گے اور کالے چیرے کس کے ہوں گے آپ نے فرمایا توجہ سے یا امام طبیعت دو اب آلا اگر پہلے سنو شاید باز میں طبیعت خراب ہو جائے کسی دی تفسیرِ درے منفور کی سی آیت کے ذمہن میں تفسیرِ روح البیان کے اندر اللہمہ اسماعیل حقی نے اس کو نکل کیا روح المعانی کے اندر اللہمہ آدوسی نے اس کو نکل کیا سیراجِ محیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے احیاطم الدین کی تیسی چل کے تیسو پچیس نمبر صفحے پر بھی یہ روایت موجود ہے تفسیرِ خازن کے اندر بھی روایت موجود ہے ساویل الجلالین تفسیرِ ساویل الجلالین بھی بھی یہ روایت موجود ہے تقریباً ست سر سے زیادہ کتابوں کا حوالہ حضرت اللہ جنہ نے اتنی 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 پاپائیو ما طبیعت دو وجوہ آلِقُم ندیم الجمع وَتَسْوَتُو بُجُوہُ آلِقِدَاتِ وَتَّلَالَو آنے پرمایا ہو سوال کرنے والو قیومت کے دن سنیوں کے چہرے چمک دار ہوں گے توجہ سے سنیوں کے چہرے چمک دار ہوں گے وَتَسْوَتُو بُجُوہُ آلِقِدَاتِ وَتَّلَالَ اور گمراہوں کے پیدتیوں کے اور گمراہوں کے چہرے کالے ہوں گے آلِقِدَاتِ آپ نے دو چیزیں بیان کی ایک سنی ایک طرف بیان کیا اہلِ سنت وَجَمَان دوسری طرف بیان کیا اہلِ پیدت وَتَّلَالَ تو دو کو ادھا دھا بیان کیا اس سے پتا چلا جو سنی ہیں وہ کبھی پیدتی نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہے کبھی پیدتی اور گمراہ نہیں ہو سکتا اور جو گمراہ ہے وہ کبھی سن جو پیدتی اور گمراہ ہے وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا میرا اور آپ کا تعلق کونسی جماعت سے مسئلہ کے حقا تو ہمارا اس لیے ہمارے مسئلہ کا طرح انتیاز ہے کہ ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی تو نبی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں تیرے درد ہے پتے آنزا بھی تھا بھئی نبی تو نبی ہے ہم تو وہ لوگیں محبت والے جو نبی کا نانہ انہیں والا صحابی کو چھوڑو صحابی کی صحابی کے اور صحابی کی اتنا مقام بڑا بلند ہے صحابی کا مقام بلند ہے رسول کی آپ کا مقام بلند ہے اور ہم تو وہ لوگیں کہ جو سرکار کے شہر کی مٹی کو اپنی آنکھ میں ڈاکے کو انہیں بھی یہ صحابت سمجھتے ہیں اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کے مزار سے لگیوی چادر سے بھی پیار کرتے ہیں تو ہم محبت والے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے تامن میں کسی کی بے عدبی کا دار نہیں ہے ہم سارے کون ہیں وہ لوگ مدب والے بولو کون ہیں اس لئے ہم نے تو ولیوں سے بھی پیار کیا اور اپنی مرضی سے نہیں کیا خدا نے کروایا آئے آئے ذوک ادار کرو گے انشاءاللہ موارٹ مور قرآن سے بار نہیں ہے صرف ذوک ادار ہم نے نہیں تعلق خود رکھتا بلکہ بولو نا اللہ نے رکھوایا خود اللہ کے حقم دیئے ہے تو سنیئے اس لئے ہم کہتے ہیں نا کہ ملچ پالا سیدھری لگیاں میرے تو غم پرینے تیری بولو ملچ پالا ملچ پالا سیدھری لگیاں سیدھری لگیاں نا 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 دو قیدار کروش نبا مجمع در پیار سے مجھے بھی پتا چلے کہ تم بھی لچ پالوں سے پیار کرنے والے ہو تیری بولو کہ دو ملچ پالا سیدھری لگیاں میرے تو غم پرینے والے ہو نا 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 نو ٹائم در کوئی فکر نہیں ہے پیار کرنا میں ایک کا پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا کہ میں کرنا در چھٹکے بھائی میں نے پیار ایک ہی پوائنٹ کرنا ہی جو کروں تو ہے صحیح کرو نا مجھے جلدی نہیں ہے پیار سے کہ دو ملچ پالا مجھے جلدی نہیں ہے مجھے جلدی نہیں ہے میری آسا امیدہ دے میری آسا امیدہ دے سنا پوٹے حرے رہے دے میری آسا امیدہ دے سنا پوٹے مجھے 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 آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں مجھے ادھر مجھے کتنا مجھے ساتھ زینادہ رکھئے سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جو ولیوں کے پرسوں پر تم جلسے کرتے ہو یہ جو عرص مناتے ہو کہاں سے ثابت ہے سبحان اللہ میں نے شانے اور یہاں قرآن سے بیان کرنی یہ صرف کتنا ہی طور پر سوال کا جواب حدیث پڑھ کے آگے چلتا ہوں کیا بولا اور یہ جو ولیوں کا عرص مناتے ہو مزاروں پر جاتے ہو دور درہ سے کرائے لنا پر آتے ہو گرمی کا موسم ہے اتنے دور سے آئے عصد سے اُڑے فق کو نکالا اپنی مطلقیات کو ترک کیا یہاں مولانا آگئے انہوں نے بیانا شروع کیا نادخانہ ہے انہوں نے نادخانی کی بتاؤ یہ کہاں تے نکالا ہے اللہ میں نے کہا ہم نے تو ہر وہ کام کیا جو محصبہ نے کیا ہے بھائی سنی نے تو ہر وہ اپنا کام خوشی کو اپنا کام بنا لیا جس سرکار کی سنت دی جی کیا مطلب میں نے کہا یہ مطلب ہے اللہ والوں کے مزاروں کے پاس جانا وہاں پر جلزے تقریریں کرنا نبی کی سنت دی نہیں جی ہے یا آپ کو میرے خواہد میں دھوڑے شوڑے سن گئے آپ نے نہیں نا تو پھر پکتاگو پہ زوجتے اذا کرو نا ہمارے پرنڈی میں ہمیں تو مجموع اٹھاتا ہے چکواز والوں سے پوچھیں بھائی ہمیں مجموع اٹھاتا ہے پھر ہم مجموع اٹھاتا ہے میں نے کہا میرے نبی سے ثابت ہو جی کہاں نے کہا ہے ہم نے تو جناب ساری حدیثیں پڑھی میں نے کہا پڑھی ضروریں پر اس وقت تمہیں بہار بست عقیدگی کا چڑھا گیا کیونکہ بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار میں نہیں آتی بخاری بھائی تم نے حدیثیں پڑھیے لیکن تمہیں بہت عقیدگی کا بخار تھا جی کہاں سے نکھاؤ میں نے کہا اس کو بخاری بھائی پیار سے بھائی ملے تو اٹھا درا اٹھا درا آپ مشکات شریف کو مشکات کی اندر روایت موجود ہے اور اگر دیکھ نہیں ہو تو امام لوگ